جو معاشی تباہی کے بیج ہوئے ہیں ہماری جان چھوڑ دو اور اگر یہ چودہ ماہ کے عرصے میں آئی ایم ایف پروگرام آنے کے بعد وہ معاشی استحقام آیا ہے اس معاشی استحقام کو جو آئی ٹی سیکٹر میں، انرجی سیکٹر میں، ایگری کلچر سیکٹر میں، مائننگ کے سیکٹر میں، ایکسپورٹس میں اور ڈیفنس میں جیسے سیپیک دیا تھا نا اور اس سیپیک کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ پاکستان کی اکانومی اور عام آدمی کو ملا تھا اسی طرح انسیکٹر کے اندر جو انویسمنٹ آ رہی ہے جو انسیکٹر کے اندر ریولوشن آ رہی ہے جو ایس آئی ایف سی کے قیام کے تھرو آ رہی ہے وہ یہی ایکنومک پاتھ ہے جس سے آئی ایم ایف کے پروگرام کو انشاءاللہ خیر بات کا جائے گا ہم مکمل کریں گے ایک ایک شرط کے اوپر عمل کریں گے اور اس میں پاکستانی عوام کا بائن ہے کیونکہ کون چاہے گا کون شخص کون پاکستان کا شہری چاہے گا کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے سوائے عمران خان کے اور اس کے حوالیوں کے اور کوئی نہیں چاہتا اگر معاشی استحقام ملک کے اندر ہوگا تو عام انسان کی عام آدمی کی جو زندگی ہے اور اس کا حال ہے اس کی بہتری آئے گی اس کی اگر ملک کا معاشی استحقام آئے گا تو انفرادی معاشی استحقام آئے گا اگر ملک کے اندر ایکنومک ایکٹیوٹی ہوئے گی ڈیولپمنٹ ایکٹیوٹی ہوئے گی تو روزگار آئے گا اسی طرح پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام آپ کے سامنے ہیں اسی بلین کا یہ پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام ایک تاریخی یوتھ پروگرام ہے جس کی بنیاد پہلے شباز شریف صاحب نے پنجاب میں رکھی نواز شریف صاحب نے وفاق میں رکھی دوہزار تیرہ میں جس میں نوجوان کو ہنر دے کر نوجوان کو کرزہ دے کر اور کرزہ بھی انٹرسٹ فری لون تاکہ ان پہ بوجھ نہ پڑے سمال میڈیوم انٹرپرائز ومن امپاورمنٹ مطلب ہر شعبے آئی ٹی سیکٹر میں پہلی دفعہ نوجوانوں کو کسان ایگری کلچر جو لون ہے وہ دیا جا رہا ہے تمام پاکستان میں جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولر پر تبدیل کیا جا رہا ہے تو یہ کیوں نہیں چار سال میں ہو سکا چار سال میں تو دنیا کی بہترین معاشی ٹیم آئی تھی چار سال کے اندر تو ایک کرو نوکری اور پچاس لاکھ گھر آنے تھے چار سال میں تو کشکول کا جو وہ ہے بھیق کا کشکول جو ہے وہ ختم ہونا تھا تاریخی کرزہ لے کر چلے گئے ملک کو تاریخی کرزے میں ڈبو کر چلے گئے پاکستان کی تاریخ میں ساری حکومتوں کو ملالو تو اتنا کرزہ نہیں لیا جتنا چار سال میں لیا کیونکہ انٹینشن نہیں تھی چار سال میں ملک کو ریلیف دینا انٹینشن نہیں تھی جس میں اللہ تعالیٰ کو حاضر نازل جان کر کہتی ہوں کہ اگر دوہزار اٹھارہ کے پاکستان کو صرف آگے بڑھایا جاتا ہے اس کی معیشت کو اور استحقام دیا جاتا ہے تو آج دوہزار بائیس ایک مارچ میں یہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ نہ کھڑا ہوتا ہے نعرے لگائے گئے جھوٹے صرف معاشی استحقام نہیں سیاسی بدلہ اور انتقام لینا تھا کیونکہ جو انیس سال جھوٹ بولتے رہے کرپشن کا چوری کا اس کو جھوٹے طریقے سے ثابت کرنا تھا وہ بھی نہیں کر سکے وہ بھی آج نیب کہتی ہے کہ ہم سے نیب عدالت کے جج لکھتے ہیں کہ یہ اعتصاب نہیں تھا یہ سیاسی انتقام تھا اس کام کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے کیونکہ کوئی ثبوت تھا ہی نہیں کیونکہ کرپشن ہو ہی نہیں تھی تو چودہ ماہ کی جو تعمیر ہے معاشی استحقام ہے یہ جو نفرت فساد اور انتشار کا خاتمہ ہے اور ان چودہ ماہ میں یہ تو آپ کو میں نے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو برباد نہیں اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو ترقی کی طرف اور استحقام کی طرف جا رہا ہے لیکن ان چودہ ماہ میں جس شخص کا مقصد ملک میں انتشار نفرت فساد سازش کرنا تھا اس کے ساتھ بھی ڈین کیا ہم چاہتے ہیں تو پہلے دن جیل میں ہوتے ہیں پہلے دن جیل میں ڈال سکتے تھے کیونکہ اسی سیاسی اور ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے وزیر آزم کی کرسی اور منصف کو استعمال کرتے ہوئے آداروں کو استعمال کرتے ہوئے نیاب کے چیئرمن کو گندی ویڈیوز دکھا کر تیبہ گل کو پرائم مینسٹر ہاؤس میں بند کر کے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکی میں انہوں نے ڈالا ہم نہیں کرسکتے تھے یہ بڑا آسان کام ہے یہ تو بہت ہی آسان کام ہے کہ ملک کو ڈبو دو ملکی معیشت تباہ کر دو روزگار ختم کر دو دہشتگردی واپس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ واپس کوئی شعبہ ایسا نہیں جو تنظلی کی طرف نہ ہو لیکن یہ کام کرو عوام کو میسیج دینے کے لیے کہ میں سچ کہتا تھا یہ سب چھوڑا اور آج کیا ہے آج نہ توشہ خانہ کی گھڑی چھوڑی نہ ایک سو نوے ملین پانڈ چھوڑا نہ فورن فنڈنگ چھوڑی ہر جگہ کے اوپر کرپشن کی فائلیں اٹی ہوئے لیکن ہم نے کیا کیا ہم سیاسی ادم استعقام یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا تھا ہم نے قانون کے حوالے کیا انویسٹیگیشن کے حوالے کیا ملک کے اندر ایک رائج قانون کے مطابق ایک اعتصاب کے عمل کو دوبارہ سے بحال کیا اور آج جب وہ بحال ہو گیا تو جواب نہیں دیتا دوسروں کو چور کہنے والا معیشت تباہ کرنے والا نوجوان کا روزگار چھیننے والا لوڈ شیڈنگ واپس لانے والا دہشتگردی واپس لانے والا ملک کو میں کے اندر مہنگائی کرنے والا ملک کو ڈیفولٹ کرنے والا آج بالٹی ڈبا اور کنستر ڈال کی عدالت جاتا ہے کس مو سے جائے عوام میں چوری کا جواب ہے نہیں تو مو پہ بالٹی ہے مو پہ ڈبا ہے کیونکہ چوریاں کی ہیں پہلے کہتا تھا میرے پہ سیاسی انتقاہ میں اس نے میرے پیچھے لگے گئے کبھی راکٹ لانچر سے حملہ ہو رہا ہے کبھی میرے پہ توپ سے حملہ ہو رہا ہے کبھی مجھے قتل کر دے گا فلانا آدمی کبھی مجھے فلانا آدمی قتل کر دے گا جب جا کے پوچھا جائے ایٹی نے بھئی کون عملہ کرنے لگا تھا کون قتل کرنے لگا تھا کیسے آپ کو پتا ہے کہتا ہے میں نے لوگوں سے سنا تھا وہ کہتا ہے توشہ خانہ میں چوری کیوں کی کہتا ہے میرے ایمی ایس سے پوچھو وہ کہتا ہے وان نائنٹی میلین کا جواب دو وہ کہتا ہے کابینہ سے پوچھو وہ میڈم سے پوچھتے ہیں وہ ہیرے جوہرات آپ نے لوٹ کے لے گئی تو کہتا ہے مجھے کیا پتا تھا تو یہ چودہ ماہ کی جو میں نے آپ کے سامنے اور میں اس کے ایک تفصیلی ہم ریپورٹ کھاپ رہے ہیں ایک تفصیل سے آپ کو اس کے اوپر انفرمیشن ملے گی لیکن یہ ایک سوچ اور فکر کا مقام ہے پاکستان کی عوام کے لیے جو چند لوگ بہکائے گئے یا ورغلائے گئے جو پاکستان کے چند نوجوان جنہوں نے پھر آگے کلمینیشن اس کی نو مئی کی ہوئی تھی یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر چودہ ماہ میں یہ تمام چیزیں اس طرح ریسیٹ ہو سکتی ہیں اس طرح اگر بہتری آ سکتی ہے تو پھر چوالیس مہینے چار سال جو جو بنتے ہیں اس میں کیا ہوا ملک کے ساتھ تو تب کیوں نہیں آ سکتی تھی اگر آج تھرٹی نائن ہنڈرڈ میگا وارٹ بجلی بن سکتی ہے تو چار سال میں کیوں نہیں بنی اگر اسلام آباد کے اندر انفرسٹرکچر ہو سکتا ہے ملک کے اندر انفرسٹرکچر پروجیکٹس بن سکتے ہیں میس ٹرانسٹ چودہ ماہ میں سٹارٹ ہو سکتی ہے اسلام آباد کے اندر تو چودہ چار سال میں کیوں نہیں اگر خارجہ پولیسی تباہ کی چار سال میں ان لوگوں نے چودہ ماہ میں وہ ٹھیک ہوئی وہ بہال ہوئی اس کے اثرات آج پاکستان کے جو دوست ممالک جو ہیں وہ ہلپ کر رہے ہیں وہ نظر آ رہی ہے اگر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اسی بلین کے پرائم یوتھ کے لیے چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو سکولرشپس ہو سمال میڈیوم انٹرپرائز ہو بزنس لون ہو اگر ہم آل آ سکتے ہیں تو انہوں نے وہ کامیاب نوجوان ان کا کیا کارکردگی تھی آتے ہیں تمام پروجیکٹس کو کانٹروورشل کر دو پھر انہی پروجیکٹس کے نام تبدیل کر دو پھر جہاں تختیاں لگنی تھی ان تختیوں کو تبدیل کر دو اور سیاسی مخالقین کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دو ان کا خیال تھا چار سال بعد ان سے کوئی نہیں پوچھے گا مسلط ہو گئے تھے آر ٹی ایس پیٹ کیا تھا تو کیا کیا آج وہ امران پروجیکٹ والے بھی شرمندہ ہیں اور جس کا پروجیکٹ تھا وہ بالٹی ڈبا کنستر اور ڈسٹپن کی نظر مختصر یہ بات ہے اور اس کا خمیازہ اس کی سزا پاکستان کی عوام نے بکتی جی موسیقی